اسلام علیکم ویڈرز ویلکم کلو یوکیوب چینل ٹوڈیو ور لیسن اس کلاس سکس لیسن نمبر ایٹ دا رین بو کوسے کزا اس کی آج ہم کرانسلیشن بھی کریں گے وائکس میننگ بھی کریں گے اور اس کے جلاس پر ایکسرسائز میں کوشن آنسرز ہے وہ بھی آج کروائیں گے آپ کو وائکس میننگ ہے اس کے تو اس کے آج کرتے ہیں بوٹس کشتیاں سیل کشتیاں جہاز کا چلنا ریور دریا شپ بہری جہاز سی سمندر کلاوڈز بادل اکروس آر پار سکائے آسمان بریج پل پریٹی خوبصورت پلیز خوش کرنا بو کوس ہیون آسمان آور اوپر سے دیکھتی ہے لکس دیکھنا بیلڈز تعمیر کرتی ہے رون سڑک آرد زمین نیکسٹ ہے جس کی ٹرانسلیشن بہلے ہم نے کیا تھے وائکس میننگ وائکس میننگ کے بعد ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں بوٹس سیل کشتیاں چلتی ہیں آن دی ریورز دریاؤں پر اینگ شیپ سیل اور جہاز یعنی بہری جہاز چلتے ہیں آن دی سیز سمندروں پر بوٹس سیلز آن دی ریورز کشتیاں دریاؤں پر چلتی ہیں آن دی سیز اور بہری جہاز دریاؤں سمندروں میں چلتے ہیں بٹ کلاوڈز لیکن بادل جو چلتے ہیں آگے پیچھے یا آر پار دا سکائے آسمان پر بٹ کلاوڈز دی سیل آکروس دا سکائے لیکن بادل ہیں جو آسمان پر آگے پیچھے چلتے ہیں آر پریٹی خوبصورت ہیں فور تیندیز سب سے زیادہ دیر آر بیجیز وہاں پل ہیں آن دی ریورز دریاؤں پر ایس پریٹی اتنے خوبصورت ایس یو پلیز جتنے کے آپ بٹ لیکن دی بو کوس ایڈ ڈیٹ بیج ایک ایسا پل ہے ہیون جو آسمان پر ہے اور اوپر سے درختوں کو دیکھتی ہے اور تعمیر کرتی ہے آر روڈ ایک سڑک فروم آر تزمین سے ایک سکائے آسمان کی طرف اور ایک سڑک کو تعمیر کرتی ہے زمین سے آسمان کی طرف اس پریٹی اتنے خوبصورت فور ان سب سے زیادہ اسٹوری کے جو رائٹر ہیں پارکیسٹ ہیں وہ ہے کرسکار اور زیکٹی ان کے لکھے رہی ہے یہ کہانی جو بہت خوبصورت یعنی کہ دھنک کے بارے میں ہاں کھوسے کھزا کو بہت سے لوگ دھنک کے نام سے جانتے ہیں یعنی کہ رینبو نیکسٹ اس کے جو کوسٹن انہوں نے پوائم کے ساتھ دیئے ہوئے ہیں ہم اس کے آنسر بھی آپ کو بتائیں گی تو فرسٹ کوسٹن ہے what two things are compared in the first سکینزا پہلے باتو پانت میں کن دو چیزوں کو compare یعنی کہ معازنہ کیا گیا ہے تو اس میں آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے بورٹس کے بارے میں نے بتایا شیپس کے بارے میں بتایا تو اس کا آنسر کچھ ایسے بنے گا in the first سکینزا بورٹس and شیپس are compared which sail on different water bodies یہ ہے جی پہلے question کا آنسر next question what two things are compared in this second سکینزا یعنی کہ second سکینزا دوسرے بند میں دو چیزوں کو compare یعنی کہ معازنہ کیا گیا ہے تو second سکینزا میں آپ نے دیکھا کہ بادل ہیں آسمان پر تیرتے ہوئے اور کشتیاں اور جہاز ہیں پانیوں میں تیرتے ہوئے تو انہی دو چیزوں کا معازنہ ہے in this second سکینزا دوسرے بند میں it is compared یہاں معازنہ کیا گیا ہے that clouds sailing across the sky بادل جو آسمان پر چلتے ہیں look more pretty اور زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں than ship اور port on the water کے کشتیوں اور بحری جہازوں سے جو کہ پانی پر چلتی ہیں تو یہ معازنہ ہو گیا اس کے دوسرے بند میں اور یہی اس کا آنسر بھی ہوگا نیچ جی اسی پانی شورٹ ڈی سب سے فرسٹ واں دریاؤں کے فرسٹ آجاتے ہیں آسمن کے اوپر کون سی چیز چلتی ہے اس اس کا جو آنسر ہے وہ پوئیم کی تیسری لائن میں بھی ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کلاوڈز یعنی کہ بادل سیل اکروس دی سکائے آسمان پر آبے پیچھے چلتے ہیں ثرد قویسٹن سمندروں کے اوپر کیا چیز چلتی ہے یہ جو آنسر ہے یہ پوئیم کی سیکنگ لائن میں ہے سمندروں کے اوپر کشتیاں یا پہری جہاز چلتے ہیں قویسٹن نمبر فور ہے کون بناتی ہے سڑک زمین سے آسمان کی طرف اس میں جو اس کی جو سٹوری ہے اس کی سیکنگ لاس لائن میں ہے رینبو بلڈز آر روڈ فرم آرٹس کو سکائے یعنی کہ جو رینبو ہے کوسے کزا یعنی کہ دھنک یہ بناتی ہے زمین سے آسمان کی طرف سڑک بادلوں سے زیادہ خوبصورت کیا ہے رینبو آن دی سکائے آسمان پر نظر آنے والی کوسے کزا یعنی کہ دھنک is more prettier than clouds بادلوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے لاسٹ کوسچن ہے نیم دی ریکر آف دی رینبو رینبو کی ریکر کا نام کیا ہے وہ ہے جی کرسٹنا روزیٹی وہ ہے اس کی ریکر کا نام موسیقی